اور وہاں حجب اللہ کو لے کر بڑی خبار حجب اللہ کے نئے چیف سے جڑیے بڑی خبر آ رہی ہے حاشم صحف الدین ہو سکتا ہے حجب اللہ کا نئے چیف حجب اللہ چیف بننے کا سب سے بڑا دعوی دار ہے حاشم صحف الدین حسن نصر اللہ کا چچھرا بھائی ہے حاشم صحف الدین جس کو لے کر خبر آ رہی ہے اور آپ کو بتا دیں کہ قاسم سلیمانی جو کی مارا گیا تھا اس کا بھی صمدھی حاشم صحف الدین ہی ہے ہے جو کی اب حضباللہ کا نیا چیف ہو سکتا ہے تو حضباللہ کے نیا چیف کو لے کر یہ بڑی اور اکسکلوزی جانکاریاں آپ کو بتا دے حاشم صحف الدین جس کے پاس کئی بہت اہم ذمہ داریاں ہیں پہلے سے حضباللہ کے اندر اور اب اس کے حضباللہ چیف بننے کی اٹکلے بہت زیادہ تیز ہو گئی نصراللہ کا چچیرہ بھائی ہے یہ نصراللہ حسن نصراللہ جو کی اسرائیل کے حملے میں بمباری میں مارا گیا بیروت میں اب اس کے بعد سے جاہے ایک طرف حضباللہ میں اور لیبنان کے لوگوں میں شوخ ہے اس کا ویروت کیا جا رہا ہے دوسری طرف کون ہوگا جو گدی سنبھالے گا نصراللہ کی اس کو لے کر حاشم کا نام سامنے آ رہا ہے اور اسرائیل لیبنان کی جنگ میں پورا میڈلیز دھدک رہا ہے حضباللہ چیف نصراللہ کی موت کے بعد اسرائیل کا اگلا پلان شروع ہو چکا ہے پلان گراؤنڈ آپریشن کیسے ہوگا اسرائیل کا گراؤنڈ آپریشن کیسی ہے اسرائیل کی تیاری ایک ایک اپ ڈیٹ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ادھار حجباللہ کے نئے مکھیا کا اعلان بھی کسی وقت ہو سکتا ہے آخر کس کے ہاتھ میں ہوگی حجباللہ کی کمان یہ سوال ہے لیکن جو نام ہے وہ حاشم کا بھی نکل کر سامنے آ رہا ہے ٹیوی نائن بھارت ورش کے پاس جو انفرمیشن ہے وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے والے ہیں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ نصراللہ کی موت آخر کیسے ہوئی تھی کیسے آپریشن نیو آرڈر کو انجام دیا گیا تھا اور ساتھ ہی بتائیں گے وار زون میں اس وقت کیا ہو رہا ہے ہر ایک جانکاری آپ کے سامنے ہوگی تو دیکھیں ایک نام نکل کر سامنے آ رہا ہے نصراللہ کی موت کے بعد اور وہ نام ہے حاشم سیفل دین کا حضباللہ کا یہ نیا مکھیا ہو سکتا ہے اس کی تصویر بھی اس وقت آپ کے سامنے انیس سو چونسٹ میں مولوی پریوار میں اس کا جنب ہوا نصراللہ کا چچیرہ بھائی ہے کارکاری پریشت کا مکھیا ہے یعنی جو ایکزیکٹیف کاؤنسل تھی حضباللہ کی اس کا ابھی یہ مکھیا ہے شورا کاؤنسل کارکارنی کا یہ پرمک ہے اور جہاد کاؤنسل کا بھی چیئرمین ہے اسے نصراللہ کے جانے کے بعد حضباللہ کی کمان سوپی جا سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو وط و بھاگ ہے جو بھی وط سے جڑا کام کاج ہے فائننس کا اس کی بھی اس کے اوپر ذمہ داری ہے امریکی نیتیوں کا ورودھی ہے یہ خلے طور پر دوہزار سترہ میں امریکہ نے آتنک وادی حاشم کو گھوشت کیا تھا انوباف کے حساب سے سب سے پرمک دعوے دار حاشم سیف الدین مانا جا رہا ہے جے اور اس بیج دیکھیں اہم خبر سامنے آ رہیے لبنان میں اسرائیل کے حملے ابھی بھی جاری ہیں پوروی لبنان میں بھیشن بمباری کر دی ہے اسرائیل نے ڈرون حملے سے لبنان کے اس شہر میں ہوا ہے تھماکہ یہ دیکھئے تصویریں یہ ظاہر علاقہ ہے جہاں پر گاڑیوں میں آگ لگ گئی ہے اسرائیلی حملے کے بعد اور دیکھیں ایک اور بڑی خبار دائیہ میں حملے کا ڈھرا دینے والا ویڈیو آپ کو ہم بھی خاتے ہیں لائیو ریپورٹنگ کے دوران کیسے باہودی حملہ ہوتا ہے یہ دیکھیں ریپورٹنگ طرف سے جب لائیو کیا جا رہا تھا تب ہی ٹھیک پیشے ہوتا ہے ایک بڑا تھماکہ کیمرے پار پیشن بمباری ریکارڈ ہوئی ہے اور حزباللہ چیف نصراللہ کی موت کے بعد بے حد غصے میں نظر آرہا ہے ایران سرکشہ پریشت کی آپات بیٹھک بلانے کی مانگ کی گئی ہے ایران کی طرف سے اسرائیل کے خلاف میٹنگ بلانے کی اپیل کی گئی ہے یوئن میں اسرائیل پر ایکشن کی مانگ کی جا رہی ہے وہیں او آئی سی سے بھی آپات بیٹھک بلانے کی اپیل کی ہے ایران تو دیکھیں پورے آثار ایسے بنتے ہوئے نظر آرہے حالات اب اسرائیل ورسز ایران کی سیدھی جنگ کیا اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ارب میں بارودی سنگرام مچنا تیہ ہے دیکھیں ایران کی چال کیا ہے یوئن سرکشہ پریشت سے گوہار لگائے گئے اسرائیل کو گنہیگار ثابت کرنے کی کوشش کی جاری ہے او آئی سی سے اپیل کی گئی ہے ثابت کرنے کی کوشش ہے یہ پلان ہے کہ گنہیگار ہے اسرائیل جہاں اس کے معنی کیا ہیں یہ بھی سمجھئے اسرائیل کو الک تھلک کرنے کی رنیتی پر فیلحال ایران کام کرتا ہوا نظر آرہا ہے اسرائیل پر مسلم دیشوں سے دباب ڈالنا شروع کر دیا ہے ایران نے اسرائیل پر دنیا کو بانٹنے کی کوشش کا الزام لگانا بھی ایک اہم مقصد ہے اور اب ایران آنے والے وقت میں اسرائیل کے خلاف کوٹنیتک قدم کیا اٹھائے گا اور ساتھی ساتھ رنیتک طور پر بھی کیا کچھ فیصلے لیے جائیں گے اس پر سب کی نظریں اور دیکھیں ایک اور بڑی خبار لیبنان میں کسی بھی وقت گراؤنڈ آپریشن شروع ہو جائے گا یہ بہت بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں لیبنان سیما پار آئی ڈی ایف کے حل چل تیز ہو گئی ہے بارڈر پار اسرائیلی ٹینک برگیٹ کی تیناتی آپ دیکھئے لیبنان میں کبھی بھی گھن سکتی ہے آئی ڈی ایف سیکڑوں کی تعداد میں جو اسرائیلی ٹینک سینفو لیبنان کے بارڈر پار تینات ہو گئے ہیں تو کیا لیبنان کا حچر غازہ کی طرح ہونے والا ہے یہ ہے وہ بڑا سوال جس کا جواب ہر کوئی ڈھونڈ رہا ہے گراؤنڈ آپریشن کسی بھی وقت شروع ہو سکتا ہے اسرائیل کی طرف سے یہ جانکاری ہے آئی ڈی ایف کا آپریشن پلان کیا ہے یہ دیکھئے سیمیت جگہوں پر آپریشن ہوگا ٹارگیٹ پہچان کر اٹیک کیا جائے گا راکیٹ مسائل ڈیپو پر حملہ کیا جائے گا چن چن کر انہیں نشانہ بنایا جائے گا اور جو ہزباللہ کے بچے ہوئے کمانڈرز ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے گا تیاری کیا ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں بورڈر پر ہزاروں ٹینکوں کی تیناتی کی گئی ہے انٹھانبیویں اور چھتیسمیں ڈیویزن کی تیناتی کی گئی ہے ان کا ڈیپلائیمنٹ ہوا ہے ریڈی ٹو اٹیک موڈ میں فائٹر جیٹس ہیں نیو فیز آف وار اسے کہا جا رہا ہے اور اس کا سیدھے طور پر اعلان کر دیا ہے اسرائیل نے اور دیکھیں ایک اور بڑی خبر آپ کو بتائے بیروت میں اسرائیل کے حملے جاری ہے بیروت میں ہر اہم ٹھیک آنے پار بمباری ہو رہی ہے ہزباللہ کے گھر میں ہوایی حملہ ہو رہا ہے نسر اللہ کی موت کے بعد بھی اٹیک رکھنے کا نام نہیں لے رہا ہے یعنی چنچنکار جہاں پر بھی ہزباللہ کے لڑاکیں چھپے ہوئے ہیں وہاں پر حملوں کا انجام دیا جارہا ہے یہ دیکھیں حملے کی تازہ تصویر ہے تو یعنی اسرائیل اپنے ارادے صاف کر رہا ہے کہ وہ یہاں پر بھی رکنے والا نہیں ہیں دکشن لبنان پر اسرائیلی سینہ نے حملہ کیا ہے لبنان کے سور شہر پر آئی ڈی ایف نے راکٹ ڈاگے ہیں یہ دیکھئے تصویریں آئی ڈی ایف نے ہزباللہ کی پوشٹ کو بنایا ہے نشانہ کیسے یہ دیکھئے اور دیکھیں گرانڈ آپریشن سے کیسے ہزباللہ ڈر گیا یہ بھی آپ کو بتایا ہزباللہ کے ٹھیکانوں کو لے کر اب کافی زیادہ چنتت ہے تو کبھی بھی بتایا جا رہا ہے چوبیس گھنٹے سے لے کر اٹھالیس گھنٹے یہ وہ ٹائم لائن بتایا جا رہی ہے جب اسرائیل کے طرف سے گرانڈ آپریشن شروع ہو جائے گا یعنی دشنی لبنان میں اب اس کے بعد جو اسرائیلی سینہ ہے وہ ٹینک سے بارود برسائے گی ایسے میں جو ہزباللہ کے ٹھیکانوں کو لے کر ہزباللہ کے اندر کافی خوف اور جو ڈر ہے وہ نظر آ رہا ہے اور ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی منیش جھا اس وقت جھڑ چکے ہیں منیش سیدھے طور پر اسرائیل کے ارادے ہزباللہ کے لیے خوفناک نظر آ رہے ہیں لبنان کے لیے خوفناک نظر آ رہے ہیں ہزباللہ کی طاقت اب کتنی بچی ہے کیونکہ یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ نصر اللہ کی موت کے بعد ہاشم سیف الدین کو یہ ذمہ داری دی جا سکتی ہے یعنی ہزباللہ کی کمان سوپی جا سکتی ہے خیر دیکھیں جہاں تک ہزباللہ کی کمان کا سوال ہے تو ابھی وہاں پر ویکنسی لگاتار بنی رہے گی جو جو نکتے جائیں گے وہ سب مارے جائیں گے بچنے والا کوئی نہیں ہے لیکن اگر آپ اسرائیل کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ بھلے ہی اسرائیل نے اپنی طرف سے آدھیکاری کے اعلان نہ کیا ہو لیکن کم سے کم اسرائیل اور لیمینن کی سیما پر بہت حد تک انہوں نے ایک گراؤنڈ آپریشن جیسا کچھ سرو جرور کر دیا ہے اس کا آدھیکاری کے اعلان نہیں ہویا لیکن جو اسرائیلی فورس ہے وہ لیمینن کی سیما کے آس پاس اس آپریشن کو وہ سرو کر چکی ہے اور چوبیس اتالیس گھنٹے میں اس کا ایک بڑا لیمیٹیڈ گراؤنڈ آپ دیکھ سکتے ہیں اب دوسری بات ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن جیسا اسرائیل کا مقصد کچھ بڑا ہے اسرائیل کا پلان کچھ بڑا ہے اس نے اپنی ایک بڑی لکیر کھیج دی ہے اور اس وقت ہزباللہ کے خلاف حملہ کر کے اور اپنی طاقت دکھا کر اسرائیل نے دراصل یہ بتا بھی دیا ہے کہ ہزباللہ کا خاتمہ اب ان کے لیے بڑی بات نہیں ہوگی بڑی چنوٹی نہیں رہنے والی ہے جی تو نصر اللہ کی موت سے ہی بہت بڑے سنکے دے دیے گئے ہیں اسرائیل کی طرف سے